بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گی لیسن بار بار چھلنے سے ہاتھوں سے ساتھ سے آنے والی بو سے ایسے جان چھڑے جا سکتی ہے اس سیلیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت یہ آسان سا طریقہ پڑا رہی ہوں جو آپ کو بہت یہ دفعہ بس چھیل دیرات لیجئے اور آپ یو سکتے رہے ہیں حرام سے سب سے پہلے لیسن لے لیجئے اسے چھیل لیجئے پھر آپ بلینڈر میں ڈالیے لیسن لیسن آپ نے سارا ایک دفعہ نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے آپ نے لیسن اور اس سے اندر آپ نے لیسن میں پانی شامل نہیں کرنا سب سے میجر تھے آپ نے آئل شامل کرنا ہے لیسن میں آئل شامل کرنا ہے ہم نے آئل آپ نے بہت زیادہ بھی نہیں لے لینا بس تھوڑا سا لینا ہے اتنا آسانی سے وہ اسے اندر بلینڈ ہو جائے بس آپ اپنے جوسر دو چلائیے اور اسے بلینڈ کر لیجئے اب بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس اندر تھوڑے تھوڑے اور لیسن لے جوے ڈالتے جانا ہے یہ جب اچھی طرح سے پیسٹ بننا شروع ہو جائے سارا سے یہ چلہ پیسٹ بن جائے تو ہر اسے در میں ہوتے ہیں آئیس کیوب والے ٹری آپ اس میں ڈال لیجئے سارے تو اچھی طرح سے آپ اس میں ڈال لیے اور اسو فریزر میں لات لیجئے ہم نے بھی اسے رکھیا دیکھیں میں نے اپنے سارے لیسن کو چھل دے اسو آئیس کیوب ٹری میں ڈال لیے میں نے اپنے ساری آئیس کیوب ٹری تو اچھی طرح سے اس میں برسر سے رکھ لیے اور اب میں اس سے فریزر میں رکھوں تطریبہ ایت دین آپ اسے فریزر میں رہنے دیجئے یہ اچھی طرح سے جم جائے تو آپ اسے نکال لیے اور اب اپنے اس سے اندر تنگیر تو نہیں چھوڑ دینا با اس تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے سنبھال دے رتنا ہے اس سے لئے آپ نے یہ درنا ہے کہ ان کو آپ فریزر میں رتنا ہے جب آپ فریزر سے باہر نزال لیں تو آپ ایر ٹائٹ پیٹس لے لیں ان سے بیٹس میں ڈالتے آپ فریزر سکتے ہیں اللہ حافظ